پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم آزم خان کے چاہنے والوں کی خبر جو ہے لگتار آزم خان کی ہیلتھ اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آزم خان کے ساتھ جس طریقے کا وحوار یوگی حکومت دوارہ ہو رہا ہے پرشاستن دوارہ ہو رہا ہے اس کی تصویریں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں جتنا آزم خان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو لے کر کے ان کے چاہنے والوں کے ہاتھ جو ہیں دعا کے لیے خود بخود اٹھ رہے ہیں اور ہر کوئی یہی مانگ کر رہا ہے کہ آزم خان صاحب جو ہیں جلد سے جلد ٹھیک ہوں اور جلد ہی باہر آئیں اس معاملے میں سپریم کورٹ کی طرف سے یوگی سرکار کو ایک بڑا جھٹکہ ملا ہے اور بڑی راہت جو ملی ہے آزم خان اور آزم خان کے سمرتکوں کو ملی ہے جہاں چار ہفتے میں انہیں یہ بولا گیا ہے کہ انہیں رہا کیا جائے گا اور جو بھی کاغذی طور پر کاروائی کی جانی چاہیے وہ کاغذی طور پر کاروائی چلتی رہے گی ایک بڑا جو جھٹکہ جو ہے یوگی سرکار کو لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے کیا کچھ اس پر کہا ہے ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دے سماجوادی پارٹی گنیتہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کو سپریم کورٹ سے بڑی راہت ملی ملی جانکاری کے انصار جنم تتھی میں فرضی وارہ کرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے عبداللہ کو زمانت دے دی ہے سپریم کورٹ نے نردیش دیا ہے کہ نچلی عدالت دورہ مخبیر کا بیان درج کرنے کے بعد آزم خان اور ان کے بیٹے کو جالساجی معاملے میں جمانت دی جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ چار ہفتے میں کیا جائے گا حالانکہ عبداللہ ابھی جیل سے رہا نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کے خلاف کئی انے معاملے بھی درج ہیں ادھر آزم خان کی زمانت کے معاملے میں یوپی سرکار نے اس کا ویروت کیا ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کیا اس معاملے میں ابھی بھی کسٹڈی کی ضرورت ہے اس معاملے میں اتر پردیش کی طرف سے وکیل ایس وی راجو نے کہا کہ آزم خان پر کئی سنگین معاملوں میں ایف آئی آر درج ہیں وہ عادتاً اپرادی ہیں اس لیے آزم خان کو جمانت نہیں دی جانی چاہیے وہیں آزم خان کی طرف سے وکیل کپل سببل نے کہا کہ دو سو اسی بٹے دو سو انیس ایف آئی آر معاملے میں چارچر داخل ہو چکی ہیں معاملے میں دوسرا پین کارڈ اور دوسرا برد سیٹیفیکٹ بنایا گیا تھا اتر پردیش سرکار نے کہا کہ پہلا پین کورڈ موجود ہونے کے بعد بھی دوسرا پین کارڈ زاری کرایا گیا اور پہلے پین کارڈ کی جانکاری چھپائی گئی آزم کے وکیل کپل سببل نے کہا سرکار نے پاسپورٹ اور پین کارڈ معاملے میں الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہے جبکہ اس معاملے میں مکھے ایف آئی آر میں آزم خان کو زمانت مل چکی ہے جیل میں رکھنے کے لیے سرکار نے ایک ہی معاملے میں الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ آزم کی چناوی یاچکہ بھی سپریم کورٹ میں لمبت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی جو ہے آزم خان کو ملی ہے اور کس طریقے سے آزم خان کو فسانی کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ہی معاملے میں الگ الگ طریقے سے یوگی حکومت دورہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے جس کی وجہ سے آزم خان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں جہاں 96 کیسوں میں سے لگ پک 40 کیسوں میں انہیں پوری طریقے سے کلنچٹ دے دی گئی ہے تو کچھ معاملے جو ہیں فرضی بتائے گئے تھے کورٹ دورہ اور نچلی عدالت سے بڑی راحت ملی تھی تو وہیں دستاویس فرضی وارے معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے یوگی سرکار کو جھٹکا دیا ہے اور صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ چار ہفتے بعد جو ہے آزم خان کو رہا کیا جانا چاہیے رہا نہ ہو آزم خان اس کے لیے یوگی سرکار اور تگڑم لگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پر ایک بڑی راحت آزم خان اور آزم خان کے چاہنے والوں اور ان کے پریواروں کو ملی ہے کہ جس طریقے سے لگاتار تبیت خراب تھی لوگ رہا کی مانگ کر رہے تھے اس میں سپریم کورٹ کا یہ بڑا قدم اور یوگی سرکار کو یہ جھٹکا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے کہ آخر کار جن آروپوں میں آزم خان کو قید کیا گیا ہے وہی کئی سنگین آروپ بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کے اوپر بھی لمبت ہیں پر ان کے خلاف نہ تو کاروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ٹھوسنے کا کام کیا جا رہا ہے آزم خان سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی سازہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی